قربانی اس لیے کی جانی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ مستحق لوگوں تک گوشت پہنچا کر ڈھیر سارا عجر کمایا جا سکے نہ کہ فریج بھر لی جائے لیکن چونکہ شریعت ہمیں گوشت محفوظ کرنے کی بھی اجازت دیتی ہے تو اس لیے قربانی کے گوشت کو محفوظ کرنا اور مستقبل میں اس گوشت کو کھانے کے قابل بنائے رکھنا بھی ہمارے گھرے لخواتین کے لیے کسی چیلنج سے کم نہیں ہوتا اور جب آپ کے ہاں فریج کی سہولت موجود نہ ہو تو یہ کام مشکل ترین ہو جاتا ہے توسط اور امیر گھرانا میں نہ صرف بڑے فریج بلکہ ڈی فریزرز بھی ہوتے ہیں ان میں جتنا چاہیں قربانی کے لیے گوشت کو حفظان سیحت کے اصولوں کے مطابق محفوظ کیا جا سکتا ہے فریج اور فریزرز میں قربانی کی گوشت کا محفوظ رکھنے کے لیے منصوبہ بندی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے غزائی ماہرین کا کہنا ہے کہ ڈیڑھ دو ماہ تک گوشت کو فریزرز یا فریج میں محفوظ رکھا جا سکتا ہے اسی طرح فریج کے درجہ حرارت کو بار بار کم یا زیادہ کرنے سے گریز کریں اس طرح گوشت کی سہت متاثر ہوتی ہے چند گھرانوں میں گوشت بھون کر یا فرائی کر کے محفوظ کر لیا جاتا ہے تاکہ چند دنوں تک اس گوشت کو قابل استعمال رکھا جا سکے اسی طرح گوشت کو قباب کی شکل میں خوش کر کے رکھنے کا طریقہ بھی بہتر ہے خوش قباب تقریباً جار سے چھ مان تک خراب نہیں ہوتے قربانی کی گوشت کو پارچوں کی شکل میں بھی کاٹ کر لیسن ادرک اور نمک لگا کر سورج کی روشنی میں خوش کرنے کا طریقہ بھی زیادہ محنہ طلب ہے جس میں خواتین کو مکمل طور پر مصروف رہنا پڑتا ہے آج کی اس ویڈیا میں ہم آپ کو گوشت کو سٹور کرنے کے محفوظ طریقوں سے آگاہ کریں گے جو حضانِ صحت اور صحت کے سلم پر پورے ارتدھتے ہیں دوستوں ای سے دو یا تین دن قبل اپنے فریز اور فریزرز کی صفائی کر لیں فالتو اشیاء کو ہٹا دیں فریزرز کی صفائی کرتے ہوئے اس میں الیمینیم فوائل یا باریک پلاسٹک بچھا دیں تاکہ گوشت کے پیکٹس فریزرز کی سطح پر نہ چپک سکیں اور فریزرز کی دیواروں پر گلیسرین لگا دیں اس سے جمعی برف نکالنے میں آسانی ہوگی اگر آپ کے پاس فریز کی سہولت موجود نہیں ہے تو پہلے گوشت کا اندازہ لگا لیں کہ فریزرز میں کتنے کلو گوشت کو رکھا جا سکتا ہے اس کے مطابق ان میں گوشت رکھنے کی تیاری کریں قربانی کے گوشت کو فریزرز اور فریزرز میں رکھنے میں تاخیر نہ کریں کیونکہ گوشت کو فریزرز سے باہر دو گھنٹے تک رکھنے پر بیکٹیریاز کا حملہ ہو سکتا ہے اس سے گوشت خراب بھی ہو سکتا ہے گوشت کے مقابل دالیں زیادہ عرصہ تک اس لئے محفوظ رہ سکتے ہیں کیونکہ ان میں پانی یا تو کم ہوتا ہے یا تو بلکل ہوتا ہی نہیں ہے گوشت میں نوے فیصد پانی ہے بہتر یہ ہے کہ گوشت کو کپڑے سے خوش کر لیں پھر فریزرز میں پلاسٹک کی تھیلیاں میں اچھی طرح بند کر کے رکھیں اگر آپ فریزرز میں گوشت رکھتے ہیں تو اس میں دیگر پھال اور سبزیاں نہ رکھیں کیونکہ گوشت کی بسان سے یہ چیزیں خراب ہو سکتی ہیں گوشت کو فوری فریزرز میں رکھنے سے بیکٹیریا نشنوانے ہی پاتے جس سے گوشت چند دنوں تک قابل استعمال رہتا ہے گوشت سے لگی چربی کو نکال دیں اور اسے پلاسٹک کی تھیلی یا الیمینیم بیک میں اچھی طرح بیک کر کے رکھیں گوشت کے ساتھ جتنی چربی کم ہوگی اتنا ہی زیادہ وقت تک گوشت محفوظ رہے گا گوشت کے بجائے اس کا قیمہ بھی بنا کر محفوظ کیا جا سکتا ہے اگر کباب بنا لیں تو زیادہ بہتر کیونکہ فوری بات گھروں میں کلیجی گردے بنانے کا رجحان عام ہوتا ہے پکانے سے قبل کلیجی کی صحت کی جان ضرور کر لیں یہ دیکھ لیں کہ کہیں کلیجی میں سراخش یا کوئی زخم تو نہیں ہے کلیجی کا رنگ تبدیل تو نہیں ہوا اگر ایسا کوئی دکھائی دے تو اس کلیجی کو نہ پکائیں کیونکہ اسے فوٹ بوائزننگ کی شکایت ہو سکتی ہے قربانی کے دوران سب سے اہم اور توجہ طلب آج یہ ہے کہ قربانی کے گوشت کو اخبار کے کاغذ میں لپیٹ کر تقسیم نہ کریں اور نہ ہی محفوظ کریں کیونکہ اس میں سیاہی سیسا کجز ہوتا ہے جو انسانی صحت کے لیے انتہائی خطرناک ہے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ گوشت کو فریزرز کے بغیر کیسے سٹور کرنا ہے گوشت کی سٹوریج کے لیے اگر فریزرز کو استعمال کیا جائے تو بہت سی جگہ گھیرتا ہے جس کا مطلب ہے کہ آپ کو کافی سارا فریز اور فریزرز اس کے لیے خالی کرنا پڑتا ہے اور اکثر عیدالعظہ کے موقع پر سوائے گوشت کے کوئی چیز فریز میں رکھنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہو جاتا ہے اس لیے ہم آپ کو ایک ایسی ریسپی بتاتے ہیں جس سے آپ گوشت کو نارمت درجہ حرارت پر بھی ایک عرصہ تک محفوظ رکھ سکیں گے اس کے لیے آپ کو گوشت دال نمک حلدی دوڑا مرت پنسار یا جنرل سٹور سے آپ کوئی زیلی مل جائے گی زیرہ اناردانہ اور حسب خواہش مثالجات وغیرہ چاہیے سب سے پہلے گوشت کی چھوٹی چھوٹی بوٹیاں بنا لیں پھر اس کو پریشر ککر میں ڈالیں پانی ڈالیں اور آتھر چمع چھل دی اور ایک چمع نمک ڈال کر اس کو پندرہ یا بیس منٹ یا اس سے زیادہ یا کم وقت یعنی جتنے وقت میں گوشت بالکل گل جائے اسے گلا لیں اور اس دوران جب آپ نے گوشت کو گلانے کے لیے رکھا ہے آپ نے چنے کی دال جو کم از کم چار گھنٹے تک بھگو کر رکھی نہیں ہے اس کو بلینڈر میں باریک کر لیں اس کے جگہ آپ بیسن یا آٹا بھی استعمال کر سکتے ہیں اب آپ نے جو گوشت گلانے کے لیے رکھا تھا اس کو دیکھیں یہ زیادہ گلہ ہوا ہونے چاہیے پھر اس کو آپ نے اتار کر بلینڈر میں باریک کر لینا ہے اب اس کو دال آٹے یا بیسن میں مکس کریں اور اس میں حلدی دو چمچ ڈیر چمچ موٹی پیسی سرخ میچ ایک نمک کا چمچ اگر ضرورت محسوس کریں اناردانہ پانچ چمچ اور سوکھا دھنیاں ڈال کر اچھی طرح مکس کر لیں اب جو آمیزہ تیار ہوا ہے اس سے درمیانے سا اس کی بالز بنا لیں اور ایک ٹری یا کسی اور بڑے برطن میں اس کو ذرا فاصلے سے رکھتیں تاکہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑنے نہ پائیں پھر ان کو خوش کرنے کے لیے دھوپ میں رکھتیں ایک یا دو دن تک تیز دھوپ میں یہ کڑک ہو جائیں گی اب ان کو کسی ائر ٹائٹ جار میں محفوظ کر لیں اور سارا سال آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کے لیے آفریز یا فریزز کی ضرورت نہیں اس کو آپ کسی بھی سبزی سوپ میں ڈال کر استعمال کر سکتے ہیں یا اکیلے پکا سکتے ہیں آلووں میں بھی ڈال سکتے ہیں اور چاولوں میں بھی اب قربانی کے گوشت کے حوال سے چند احتیاطی تدابیر گوشت پکاتے وقت کم سے کم تیل یا گھی استعمال کریں ادرک لہسن حلدی اور گرم مسالہ ضرور شامل کریں ایک وقت میں ساٹھ سے سو گرام گوشت کھایا جا سکتا ہے گوشت کے ساتھ سبزیوں کا سلح ضرور استعمال کریں کیونکہ یہ فائبرز فراہم کرتی ہیں اس کے کھانے سے قبض کی شکایت بھی نہیں ہوتی گوشت کے ساتھ لیمو کا استعمال خاص طور پر کیا جانا چاہیے کیونکہ لیمو گوشت میں موجود فائلات کو جسم میں جذب ہونے میں مدد فراہم کرتا ہے عام میں اور اس کے بعد بھی کئی روز تک گوشت کے کئی طرح کے مرغوب اور پسندیدہ پکوان بنائے جاتے ہیں ایسے میں ان لذیذ اور مزیدار کھانوں سے ہاتھ رکنا قدرے مشکل ہو جاتا ہے تو یہ گوشت کے پکوان ضرور کھائیں لیکن اعتدال کا راستہ اختیار کریں اس موقع پر گوشت کے ساتھ سبزیوں پھلوں کا استعمال بھی بہت ضروری ہے تاکہ غزہ میں توازن برقرار رہے بلخصوص شوگر بلڈ پریشر اور امراض میدہ کے مریض گوشت اور مرغن خانوں کے استعمال میں زیادہ احتیاط برتیں شوگر کے مریض اگر کھانے میں زیادتی کر جائیں تو بہتر ہوگا کہ کچھ دیر کے لیے تیز قدموں سے چلیں تاکہ خون میں شوگر کی مقدار معمول پر آ جائے ہائی بلڈ پریشر اور میدے کے السر میں مبتلا افراد تلہ ہوا گوشت کھانے کی بجائے کوئلوں پر بھون کر یا عبال کر استعمال کریں ہائی بلڈ پریشر کے مریض نمک کم سے کام استعمال کریں اور کچھ دیر آرام بھی کر لیں تمام احتیاط تدبیر کے باوجود اگر طبیعت میں کوئی خرابی محسوس ہو تو اپنے مولی سے رجوع کریں علاوہ عظیم عام دنوں میں بھی سافٹ رنگز کے استعمال سے پرہیز کرنی چاہیے اور عید کی دنوں میں تو ان سے خاص پرہیز ضروری ہے بلکہ اس کی جگہ سبس چائے کا استعمال لازمی بنائیں کیونکہ یہ خانہ حضم کرنے میں مدد دیتی ہے بطور خاص اس بات کا خیار رکھیں کہ کھانہ وقت پر کھا لیا جائے کیونکہ گوشت دیر سے حضم ہوتا ہے اور وقت بے وقت جہا زائد کھانے سے نظام انہزام خرابی کا شکار ہو سکتا ہے کھانے کے معاملے میں وقت کی پابندی نہ کرنے کی عادت باز وقت صحت کے لیے نقصاندہ ثابت ہوتی ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل انیملز والی کو ضرور سبسکرائب کریں